محبت گبارہ ہی نہیں کرتی وہ یہ پیمانے دنیا کے لیے ہیں محب کے لیے یہ پیمانے نہیں ہیں جنہوں یار کہیے ہوتے نال رہیے لوکی دین تانے پیشاں ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہٹا چا کھلیے پیشاں ہٹیے نا انہیں کیسی تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویخ کے چان شرماوے جے ہو جاوے سیر کرنو پورا گلشن مہکیا جاوے جے ہو پاوے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا وچ رال جاوے آزم میڈا سونا ماہی سانو کدر نظر نہ آوے جناب علی پاک کی محبت سبحان اللہ جب عجرت کی رات حضور جناب علی کے پاس گئے اور فرمایا علی آج کفار نے میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے مجھے شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اے علی کیا تو پسند کرتا ہے کہ کافر اجلت میں آ جائیں جلدی میں آ جائیں اور میری جگہ پہ تو لیٹا ہو تو عرض کرتے ہیں آقا یہ میرے مقدر آقا یہ میرے مقدر فرمایا بات اتنی نہیں علی رات کی تاریکی بھی ہوگی تنہا ہوگا تو بستر میرا ہوگا عرض کی آقا مجھے قبول ہے اب جناب علی کے جملے سنیے گا علی عرض کرتے ہیں آقا خدا کی عزت کی قسم میری زندگی کے صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے آقا آپ کی محبت آپ کے دوستوں کی محبت آپ کے دشمنوں کی دشمنی اگر یہ مقاصد میری زندگی سے نکل جائے تو میں اس دنیا میں ایک لمحہ رہنا بھی پسند نہیں کرتا ایک لمحہ بھی رہنا پسند نہیں کرتا اب جب علی نے یہ جذبہ کا اظہار کیا نا تو علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سلم میرا نفس آپ کے نفس پر میری روح آپ کی روح پر یا رسول اللہ قربان ہو جائے بس سیچنے جملے مصطفیٰ نے سنے تھے اب اگلے جملے سن کے ٹھر جائیے اللہ اکبر قبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ میرے آقا فرماتے ہیں علی تیرے ان جملوں پر میرے رب نے تیرے لیے وہ رضا تیرے لیے وہ انام تیرے لیے وہ جزاد یار کی ہے جو کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے جو کسی نے سنی بھی نہیں ہے جو کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے جو کسی نے سنی بھی نہیں ہے ادراتہ دیوکار علی سے پوچھا تو لیٹ لے گا علی تو لیٹ لے گا عرض کی آقا آج ہی تو لیٹنے کا مزہ آئے گا آج ہی تو لیٹنے کا مزہ آئے گا اے علی میں یہاں نہیں ہوں گا میں یہاں نہیں ہوں گا حرض کرتے ہیں آقا آپ نہیں ہوں گے دل میں تو آپ ہی ہوں گے آپ ادھر نہیں ہوں گے پر آقا دل میں آپ ہی ہوں گے اب بستر حضور کا تھا جناب علی پاک جب لیٹے نا جی جشنے ولادتے مولا علی میں آنے والوں توجہ سے ان جملوں کو سنیا جب لیٹے نا جی تو کمبل تان کے ایسے لیٹے ایسے لیٹے ایسے لیٹے امام رازی نے لکھا ہے جب حضرت علی پاک لیٹے نا تو جناب میکائیل اس رفیل کو میرے رب نے کہا جاؤ علی نے جان میرے معبوب کے قربان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اب علی کی حفاظت میں کروں گا علی کی حفاظت میں کروں گا اب اندر تو وہ رات کو آ نہیں سکے نا جی پردے اللہ نے ڈال دیئے تھے مصطفیٰ خاک ڈال کے چلے گئے پر جب داخل ہوئے نا جی انتظار کرتے کرتے ابھی نکلیں گے فجر کی پڑنے کے لیے حضور نکلیں گے جب حضور نہیں نکلے تو داخل ہوئے نا تو بستر میں سے جب برامد دونے والی شخصیت کو دیکھا برامد دونے والی شخصیت کو دیکھا اور دیکھتے رہ گئے سویا تو نبی تھا جب سویا تھا اٹھا ہے تو سوئے تھے تو نبی تھے اٹھا ہے تو علی ہے اب حضور فرما گئے تھے امانتیں دے کے تم بھی آ جانا امانتیں دے کے تم بھی آ جانا کسی نے بعد میں علی سے پوچھا تمہیں ڈر نہیں لگا تو فرماتے ہیں ڈر نہ کس سے دیکھ کر یار دے نام دی ملے سولی تو جب واپس گئے نا جی واپس گئے تو وہ جو لمحے تھے نا جی درمیان میں جو جدائی کے گزرے تھے واللہ جناب علی فرماتے ہیں ان سے مشکل لمحے زندگی میں نہیں لے زندگی میں نہیں لے جدائی میں لے محبت اقاضے کرتی ہے کچھ میں اور آپ محبے ہیں اقراری وجدانی نہیں ہیں کون سے اقراری ہیں وجدانی نہیں ہیں اب ویدانی محبت سنیے گا حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ہم واپس آ رہے تھے مقام سابا پر حضور نے فرمایا علی جی آقا فرمایا آؤ بیٹھو جناب علی بیٹھے تو حضور نے اپنا سر مبارک گود میں رکھا جو گود میں رکھا نا جی گود میں رکھا تو حضور نے آنکھ بند کر لی سوئے نہیں آنکھ بند کر لی سوئے نہیں حضور فرماتے ہیں کہ اثر کے بعد نہ سویا کرو حضور خود فرماتے ہیں اثر کے بعد اب حضور اثر پڑ چکے ہیں تو حضور سو جائے حضور لوگوں کو کہتے ہیں اثر کے بعد نہ سویا کرو حضور سو جائے حضور نے آنکھ بند کر لی بھئی کی کیفیت تاری ہوئی جب وی کی کیفیت تاری ہوئی تو حضورت علی دیکھتے رہے اب یار کا مک تھا نظر علی تھی بس دیکھتے 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 رہ گئے دیکھتے اب سورج دوبتا 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 دوبا جب سرخی ختم ہونے لگی سرخی شفق ختم ہونے لگا اب جب جناب علی کی نگاہ اٹھی تو دیکھا یہ جو میں ادھا پڑ رہا تھا یہ جو میں اللہ کرے یہ جملہ سمجھائے یہ جو میں ادھا پڑ رہا تھا وہ اثر تو قضاء ہو گئی اثر تو قضاء ہو گئی جناب علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے اللہ کرے ہماری آنکھوں میں بھی کبھی آنسو آئے نماز کے جانے پہ ہماری آنکھوں میں بھی کبھی آنسو آئے اور ہمیں پتا چلے کہ علی کتنی محبت تھے نماز کے لیے اور نماز کے کتنے پابند تھے ادراچہ دیوکار آٹھ سال کی عمر سے نمازی بننے والا بچہ جب اپنی جوانی پہ گیا تو حضور کا دیدار کر رہا تھا اور دیدار کرتے کرتے جب نگاہ مصطفیٰ آنکھوں میں بس گئی تو اثر جاتی رہی جب اثر جاتی رہی تو جنابِ علی پاک نے دیکھا سوری تو گروب ہو گیا اب اسی پریشانی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بینے شروع ہوئے رخصارِ مصطفیٰ پہ گرے نگاہِ نبوت اُٹھی فرمایا علی کیا ہے علی کیا ہے ارز کرتے ہیں آقا اثر پڑھنی تھی اب حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا مغرب کے بعد پڑھ لینا قضا کر کے عشاء کے بعد پڑھ لینا قضا کر کے کل اثر کے ٹائم قضا کر کے پڑھ لینا حضور فرماتے ہیں علی ارادہ کیا ہے علی ارادہ کیا ہے ادا پڑھنی ہے قضا تو ہو گئی تھی ٹائم تو گدر گیا تھا قضا تو ہو گئی تھی ادا پڑھنی ہے یا رسول اللہ کبھی قضا نہیں ہوئی کبھی قضا نہیں ہوئی کفا کی مسجد تھی میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں لوگ اسے شیرِ خدا کہتے ہیں مورخ نے لکھا ہے جنابِ علی پاک تعجد کی نماز کے لیے مسجدِ کوفہ میں آئے وضو کیا تو جب جا کے کھڑے ہوئے تھے جسم میں کب کب ہی تاری ہو گئی ایک شخص کی نگاہ پڑ گئی نا جی کب کب ہی تاری ہوئی دیکھی بہت میں پوچھتا ہے علی اتنا لرزے کے اتھے فرما بے شک شیرِ خدا ہوں پر جس کے سامنے کھڑا تھا وہ میرا تو خدا ہے نا جی وہ تو سب سے بڑا سردار ہے نا جی جس کے سامنے کھڑا ہوں اس کے سامنے جنابِ علی کھڑے ہوں تصور میں میں تھوڑا سا آٹھنے لگا ہوں موضوع سے نوجوان بیٹھے ہو اگر قیامت کے دن جنابِ علی پاک کھڑے ہوں اور خدا جس وقت فرمائے گا بتاؤ کس کی حکومت ہے واللہ نبی بھی خاموش ہوں گے رسول بھی خاموش ہوں گے اور غوث کتب عبدال بھی خاموش ہوں گے پھر خود ہی بولے گا اللہ الواحد القحار اس وقت جنابِ علی بھی خاموش ہوں گے اس وقت سے ڈرو جس وقت سے علی تصور کر کے کامپا کرتے تھے اور آپ کی عبادت کا یہ منظر بھی علماء نے لکھا ہے کیا آپ کو تیر لگ گیا شابہ فرماتے ہیں ابھی نہ کھینچو جب علی نماز میں کھڑے ہوں تو کھینچ لینا کھینچا گیا علی نے اوف تک نہیں کی پتہ ہی نہیں چلا بعد میں کسی نے پوچھا علی کیسے یہ ہو گیا فرما جب محبوب کو محب دیکھ رہا ہو جب محبوب کو محب دیکھ رہا ہو دنیا کی ہوش نہیں رہتی دنیا کا خیال نہیں رہتا اب علی پاک اپنے محبوب کو دیکھ رہے تھے نمازِ اثر چلی گئی آقا فرماتے ہیں علی بتاؤ عدا پڑھنی ہے اب علی کا عقیدہ سنیئے یا رسول اللہ اکدہ تو ہو گئی اب عدا کیسے ہو گی عرض کرتے ہیں آقا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو مجھے پتہ ہے میں نے آٹھ سال کی عمر سے آپ کے ساتھ نماز پڑی ہے مجھے پتہ ہے میں پرورش آپ کا سین میں پائی ہے آقا مجھے پتہ ہے کسی کو خبر نہ ہو نہ ہو کہ دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں عرض کرتے ہیں آقا میں جس کے پاس بیٹھا ہوں وہ کل کائنات کا مالک ہے وہ کل کائنات کا مالک ہے اور جب کل کائنات کا مالک ہے تو سورج بھی تو کائنات میں آتا ہے چاند بھی تو کائنات میں آتا ہے شجر بھی تو کائنات میں آتے ہیں آقا مجھے پتہ ہے بس آپ صرف اشارہ کر دیں آپ صرف اشارہ کر دیں آقا اکریم نے ہاتھ اٹھائے اور وہ ہاتھ کیسے اٹھے ارز کیا اللہمہ انہو کانا تاتے کا و تاتے رسول کا اے اللہ علی تیری اور تیری رسول کی اطاعت میں تھا اللہ کرے یہ جملہ سمجھائے علی تیری اور تیرے رسول کی ارام کا ان کا رہا تھا حضور ارام کر رہے تھے سار مبارک حضور کا تھا علی اس وقت اطاعت رسول میں تھے لیکن حضور فرمایا اللہ علی تیری عطاعت میں تھا بس اتنے جملے جس وقت کہے نا حضور نے کہنے کی دیر تھی حضور نے فرم افردو علیہ الشمس اے اللہ او گروب کرنے والے مشرق سے اوبارنے والے گروب کی طرف لے جانے والے تو محتاج تو نہیں ہے نا حضرت اسما بنت امیس فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گروب ہو چکا تھا گروب ہو چکا تھا اب حضور نے آج اٹھائے تو واپس لوٹا ستر ہزار فرشتے کھینچتے ہیں اسے جب یہ لوبنے کے قریب جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے سے کھینچتے ہیں اتنی طاقت ایک طرف نبی کا اشارہ وہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائیہ ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے شیک جانanstے ہیں ہی پہلو ہوگاomnia ہی ہی پہلو مج لوگ ستر ہی پہلو ہی پہلو مجلی